سید الشہدہ امام حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کا تاریخی جائزہ ہے یا تاریخی ذکر پیش کرنا ہے ورنہ شہادت حسین کا وہ مقام جو بارگاہ خداوندی میں ہے اور وہ اصرار و رموز شہادت وہ تو الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے صرف تاریخی بیان کر سکتا ہے اور ہم نے ہر شہید کی شہادت بیان کرنے سے پہلے ایک حد تک تاریخ بھی کرایا ہے لیکن اب امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ مختصر سے متصر تاریخ بھی کرانے کے لئے دفتر چاہیے لہٰذا امام حسین کا تاریخ تو ہم اس طرح نہیں کرائیں گے جس طرح دیگر شہادت کا کرایا بس تاریخ آپ کا یہی ہے کہ آپ کا تاریخ آیا تطھیر ہے آپ کا تاریخ آیا اطاعت ہے آپ کا تاریخ آیا خمس ہے آپ کا تاریخ آیا مباہلہ ہے خدا جانے کتنی آیات ہیں جو حسین کا تاریخ ہیں آپ کا تاریخ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں آپ کا تاریخ حسن و حسین امام ہیں کڑے ہوں یا بیٹھیں آپ کا تاریخ حدیث سقلین اور سب سے بڑھ کے حسین ام منی وانا من الحسین تو امام حسین کا تاریخ تو بہرحال نہیں کیا کرایا جا سکتا اور دوسری طرف حسین کا تاریخ اللہ نے سورہ فجر میں بہرحال ہم کربلا کے ظاہری حالات پر بات کر رہے ہیں اسرار و رموز پر تو فیلحال بات نہیں کی جا رہی ہے اور اسرار و رموز کربلا پر بات کی جائے تو پھر تاریخی حوالوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی قرآن و حدیث و تفہیم الدین وہی اسرار و رموز کربلا بیان کر سکتی ہے دوبارہ تاریخ کی حد تک ہم گتو کر رہے ہیں کہ طفل شیرخار کی شہادت کے بعد اب امام علی مقام کے پاس کوئی فدیہ راہ حق باقی نہیں رہا تھا کربلا میں جو تسلسل مصیبت تھا اس کا تقاضہ یہی تھا کہ جو جتنا پہلے شہید ہو گیا بات کے مسائب اور سختیاں خصوصا شدت پیاس اور دیگر سجمات سے نسبتا کم دوچار ہوا اور جو جتنی دیر میں شہید ہوا اتنی ہی سختی زیادہ برداشت کی امام نے جنگ کربلا کا نقشہ اس تہاں بنایا تھا کہ مسائب و شدت غم و آلام اور سہو سے شام تک کی ہر سختی پھر تنہائی غربت بے قسی کی انتہا سب کچھ امام نے اپنے حصے میں رکھا امام حسین عام شریعت اسلامی اور دین حقہ کے محافظ تھے اور تبلیغات پیغمبر اسلام کی بقا کے زامن بھی تھے لیکن دوسری طرف وجوب قتل اور قتلگاہ تک خود پہنچنا اور پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ جن پر اللہ نے قتل ہونا واجب کر کے محضر شہادت تیار کیا ہے ان سب کو منظم طور پر اکھٹا کرنا اور اہدِ الہی کو بہت حسن خوبی پورا کرنے کا موقع فرہام کرنا بھی امام حسین کی ذمہ داری تھی یہ وہ ذمہ داریاں تھی جو عمومی شریعت کے علاوہ تھی اور اولین و آخرین میں سوائے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے یہ ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں پڑی کہ دین اسلام کی عام شریعت کا تحفظ بھی کریں اور ایک خاص شریعت قتل جو امام پر واجب ہو گئی اس کو بھی پورا کریں بہرحال امام اب ان مراحل کو کمہ حقہ ہو پورا کر چکے تھے اہلِ حرم سے کیسے رخصت ہوئے کس نے سوار کرایا کس بیٹی کو خالق سے مانگ کے پایا تھا اور اس سے کس طرح رخصت ہوئے یہ سب امور گفتگو میں شامل نہیں ہو سکتے ہاں جس فرزند کو اسرارِ امامت سپورت کرنا تھے اور اپنے بعد پیش آنے والی انتہائی کڑی منزل کیلئے تیار کرنا تھا اس سے بھی رخصت ہونے کا مرہرا سر ہونا تھا جو ہو گیا اب وجوب قتل کے فریضے کا تقاضہ تو یہی تھا کہ حسین اپنا سر خنجر قاتل کے لئے پیش کر دیں اور پیش حق سخرو ہو جائیں لیکن حسین کا ایک حدف شریعت اسلامی کی بقا بھی ہے جو آخر وقت تک تحفظ جان کی متقاضی ہے یعنی شریعت اسلامی ہے کہتی ہے کہ اپنی جان کی اپنی حد تک حفاظت کرو اور دوسری طرف امام حسین بقت دونا واجب ہے اب دونوں کو جمع کیسے کیا جائے لیکن وہ وقت جو آخر کار آنا ہے کہ حسین یہ آواز دیں کہ اگر دین حقہ کی بقا میرے خون سے مشروط ہے تو تلوارو آو نیزو آو تینو آو خسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر ابھی نہیں ایک مرتبہ اور ذل فقار علی کو چلتا دیکھ لیں دنیا ایک مرتبہ جعفر و حمزہ کی یاد تازہ ہوتی دیکھ لیں پیغمبر اسلام نے حسین منی بانا من الحسین کہا تھا اور فرمایا تھا کہ حسین کو ورسے میں میری شجاعت و صحابت ملی ہے اب اگر حسین کو کبھی میدان جنگ میں حرب و ضرب کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا پیغمبر اسلام کو تو کبھی میدان جنگ میں حرب و ضرب کے فن کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملا ہمیں نہیں معلوم کہ اگر رسول اللہ جنگ کرتے تو کیسی کرتے لیکن معلوم ہو گیا جب حسین نے جنگ ظاہر ہے کہ رسول اللہ پہ تو وہ وقت نہیں آیا تھا جیسا کہ علی جیسا سینہ سے پر ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہا جس طریقے سے علی کے ہوتے ہوئے رسول کو موقع نہیں ملا ضرورت نہیں پڑی کہ اپنی جان کے خود حفاظت کریں یا خود میدان جنگ میں آئیں اسی طرح عباس جب تک تھے جب تک حسین کو بھی ضرورت نہیں تھے لیکن اب جب عباس کو قربان کر دیا ہے تو اب وارثِ عظمِ محمد وارثِ شجاعتِ حمزہ و جعفر وارثِ عصد اللہ الغالب کل لغالب کی حیثیت بھی آشکار کرنا تھی لیکن یہ تو جب ہوتا جب حسین سیر و سیراب ہوتے صبح سے اب تک صدموں پہ صدمیں نہ اٹھائے ہوتے علی اکبر کے ستاد آنکھوں کا نور نہ رخصت ہوا ہوتا اب باس کے غم نے کمر نہ توڑی ہوتی بھانجوں اور بھتیجوں کی تڑپتی بھی لاشیں دیکھ کے دل کے ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے حرملہ کے تیر نے داغِ دل کے ساتھ بازو نہ توڑا ہوتا اہلِ حرم کے بے ردائی اور اسیروں کی فکر دامنگیر نہ ہوتی اللہ اللہ ان تمام رکاوٹوں کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری لیکن جب ایک مرتبہ فوج پہ حملہ کیا عالم یہ تھا کہ جدھر کا رخ کرتے تھے سفیں کائی کی تہاں پھٹ جاتی تھیں کبھی میمنے پر کبھی میسرے پر کبھی قلبِ لشکر پر دنیا حیران تھی کہ اب تک جتنے بہادر جاوازوں کی جنگیں دیکھی تھی سب ہی چھو گئیں حسین نے زبان سے کہا یا نہیں کہا آشور کا ماحول اور فضہ ضرور آواز دے رہی ہوگی کہ اہل دنیا پیاسے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کے پیارے اس کے سامنے جدا ہوگی اس کی جنگ دیکھو جس کے دوست مارے گئے اور اس کی جنگ دیکھو جس کی گوت کے پالے چھٹ گئے اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے نہ رہے اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بھائی مر گئے اور یہ بات یقینی ایک تاجب خیز ہے کہ امام حسین کی جنگ کرولا میں ایک ایسی جنگ تھی کہ صرف اور صرف حسین یعنی کوئی امام معصوم وہ جنگ کر سکتا تھا یا پیغمبر اسلام کر سکتے تھے اس کے علاوہ عام آدمی اس جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو امام حسین نے کی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی کسی کی حمت اس کشتہ غم و علم کے مقابلے پر آنے کی نہیں ہوتی تھی یہ حال دیکھ کے شیمر نے فوجوں کو للکارا ایک مطلب پھر صفوں کو درست کیا پیادوں کو آگے بڑھایا سواروں کی صفیں پیادوں کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی کی تیر اندازوں کو ایک مرتبہ پھر جمع کیا اور پھر وہی پرانا حربہ استعمال کیا کہ تمام تیر اندازوں نے بے ایک وقت ایک جسم کو نشانہ بنایا اب کیا تھا جسم حسین کی حالت یہ تھی کہ جیسے ساہی کے جسم پر کٹے حسین کا بدن تیروں سے چھلنی اور اب ایسی حالت میں کیا کوئی جنگ کر سکتا ہے عام انسان تو یہی سوچے گا بہرحال شیمر نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا کہ اب کس بات کا انتظار ہے قتل کرو اب کیا تھا جس طرح حسین تیروں کی زد میں تھے ویسے ہی امام کی سواری کا گھوڑا بھی زخمی ہو چکا تھا اور اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ اب حسین اس گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور لشکر نے چاروں طرف سے اس طرح حملہ کیا کہ ہر شخص جس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ چاہتا تھا کہ حسین کے قتل میں وہ ہتھیار شامل ہو جائے تھا اب یہ بات بظاہر تو ممکن نہیں نظر آتی کہ ایسا شخص جنگ کر سکے اور ان لوگوں سے جنگ کر سکے بہرحال تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین نے مقابلہ کیا اور فوج کا حلقہ بھی توڑا نہر کے قریب بھی پہنچے اس وقت حسین ابن تمیم کا تیر اس وقت حسین ابن تمیم نے ایک تیر دہن اخدس پر اس طرح مارا کہ موہ سے خون جاری ہو گئے اس وقت سبان امام حسین پر شکر خدا جاری ہوا اور شمر نے پیادوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا اور چاروں طرف سے گھر لیا لیکن حسین کا ایسا روپ تاری تھا کہ اب بھی آپ جدھر کا رخ کرتے تھے لوگ منتشر ہو جاتے تھے ایک سپاہی نے جو اس وقت موجود تھا بعد میں حیرت زدہ ہو کے یہ بات بیان کی تھی کہ ایسا کوئی انسان میں نے نہیں دیکھا جس کے ساتھی عزیز اولاد قتل ہو چکے ہو اور اس کا عالم یہ ہو کہ اتمنان اور سبات قلب کا مشاہدہ سبات قلب کا یہ مشاہدہ اس میں کیا جا سکے بہرحال یہ مقابلہ کب تک چل سکتا تھا اب حسین زمینِ گرم پر گر چکے تھے لیکن جسم پر اتنے تیر پیوس تھے کہ جسم زمین تک نہیں پہنچ سکا اب ایک مرتبہ پھر شمر نے آواز دی کہ کیا انتظار کر رہا ہوں مالک اپنے نصر بڑھا اور سر پر تلوار کا وار کیا اور اس وار کے ساتھ دوسرا وار سنان ابن انس نے بھی کیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اب اس کے بعد بیاد کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ شمر کا خنجر کس طرح پاسے کر سکا گند خنجر تھا لگے خوش کتی دشمن تھا لائیں کس قدر زباہ میں تکلیف اٹھائی ہوگی زیر خنجر تو نہ تنہا شہے بے کس ہوں گے پاس بھائی کے بہتر بہرحال سر حسین نیزے پا بلند قد قوتلہ حسینہ بے کربلا قد زباہ حسینہ بے کربلا اب دشمن کا ظاہری مقصد تو پورا ہو چکا تھا بادشاہ وقت کی بیاد سے انکار کرنے والا راستے سے ہٹایا جا چکا تھا اگر دشمنی اسی حد تک ہوتی تو اب بات ختم ہو جانا چاہیے تھی مگر شہید کا لباس جو کونوں کا بہت سیدھت ہے کسی گاپ کا نہیں تھا مگر لوٹا گیا اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ معصوم بچے وہ بیبیاں وہ بچیاں جو میدان میں نہیں آئے تھے اب فوجوں کی حملوں کی ذت پر کیوں آ رہے ہیں اور کون سا مال و ازباب ان غریب الوطن بے قصوں کے پاس تھا جو لوٹا جائے منزلیں مارے ہوئے غریب مسافر کتنا مال ہوگا جو کسی کے کام آتا مگر بیبیوں کی چادریں بچیوں کی بالیاں بیمار کا بستر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو لوٹی نہ گئی ہے اور پھر ایک مرتبہ خیم میں آگ کی لپیٹ میں تھے اب ادھر سورج ہے ادھر آشور کا سورج غروب ہو رہا تھا اور ادھر خیموں سے دھوان اور چنگاریاں بلند ہو رہی تھے خوف زدہ بچے معلوم نہیں کتنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گئے تھے اور کچھ سہرہ میں منتشر ہو گئے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قتل حسین کے بعد ظاہری دشمنی ختم ہو جانا چاہیے تھی مگر تاریخ کرولہ شاہد ہے کہ آل محمد سے دشمنی کی باطنی وجوہات اپنی جگہ موجود تھی عمر ابن سعید نے ایک مرتبہ با آواز بلند اعلان کیا کہ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا ہے ان شہیدوں کی لاشوں پر نال بند گھوڑے اس طرح دوڑا ہو کہ لاشوں کے شکرے ہو جائے اہل عرب میں مختولین کی لاشوں پر فاتح لشکر کے گھوڑوں کا دورنا اور پامال کیا جانا مختول اور ان کے قبیلے اور قوم والوں کے لیے بے پناہ زلت کا سبب ہوتا تھا اب سوچیں کہ یہ مختول کس قوم اور کس خاندان کے تھے جن کی اتنی زلت منظور تھی اور یہ لاشوں کی پامالی کا تذکرہ ہم کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی مستند تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے سر امام ابن زیاد کے پاس پہنچانے کے لیے خولی ابن یزید ازبہی کا انتخاب ہوا یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ خولی سر امام کو لے کے کوفے سے دمش بھی گیا تھا اور کربلا سے کوفے بھی بھیجے جانے میں اسی کا نام لیا جاتا ہے ایک بہت اخم روایہ تھے جس کو بھی ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ جس وقت اہلِ حرم کوفے میں پہنچے تھے اس وقت کا ایک خاص موقع ہے جس کے بارے میں ہم ابھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے فیلحال اتنا سن لیں کہ روز آشور تو گزر گیا اور دس اور گیارہ محرم کی درمیانی رات ان بیویوں نے اور بیمار نے کس طرح جلے ہوئے خیموں کی رات پر گزاری ہوگی لیکن بہار گیارہ محرم کی سہو سر برہنا بیمیوں کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرا کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے تھے جبکہ کمسن بچے اور بچیاں انہیں اونٹوں پر اس طرح سوار کرائے گئے تھے کہ پشت شتر پر سنبھلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا بچے اونٹوں کی پیٹوں پر بیویوں کا لباس پکڑ کے پہتے تھے اور جب اونٹ دوڑتے تھے تو خدا جانے کتنے بچے اونٹوں سے گٹتے تھے اور بیمار کربلا امام زینب لابدین علیہ السلام جو ہتکڑیوں بیڑیوں اور تاوکے گنابار میں اسیر کیے گئے تھے جب ایک مرتبہ گیارہ محرم کا سورج تقریب نصف نہار کے قریب پہنچ گیا تھا اور خاک کربلا دھوپ کی تپش سے گرم ہو چکی تھی اب یہ اسیران کربلا مقتل میں بکھری ہوئی لاشوں کے قریب لائے گئے تھے اور پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے